موسیقی موسیقی سپیٹل ایفٹ سیریز کا آج کا سرمن جمع دینے جا رہا ہوں ایفٹ آف وائز اور شائن لائک سٹارز اہل دانش کی کوشش اور ستاروں کی طرح چمک رہا ہوں نکالیے میرے ساتھ دینیل بارمباب اور اس کی تیسری آیت اور اہل دانش نور فلک کی ماند چمکیں گے اور جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہو گئے ستاروں کی ماند عبدالعباد تک روشن ہوں گے پھر کو دوسرا باب چودھویں آیت سے سولویں آیت تک سب کام شکایت اور تقرار بغیر کیا کرو جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو تاکہ مسیح کے دن مجھے فخر ہو کہ نہ میری دوڑ دوپ بے فائدہ ہوئی نہ میری میند اکارت گئی اور ایک ریفرنس سام 147 زبور 147 اور اس کی چوتھی آیت وہ ستاروں کو شمار کرتا ہے اور ان سب کے نام رکھتا ہے آمین رومیوں باگ باگ گیا گیا کوشش میں سستی نہ کرو اور یہ جو سیکنڈ آس سربن دینے جاتا ہوں ایفر وائز اہل دانش نور فلک کی ماند ہوں گے بہت اہم یہ سیکنڈ آس سربن ہے جب لکھا اہل دانش اس کا مطلب ہے وائز دانا دانا آدمی سمجھے جب میں آپ سب سے پوچھوں گا کہ کیا آپ وائز ہیں دانا آئے تو یقینا ہم کہیں گی کیونکہ بلیور ہیں راستبار ہیں صادق ہیں ہم ہیں یعقوب کے خاند میں لکھا ہے تم نے دانا آئا اور فہیم کون ہے وہ بھی یہ کوئسٹن کرتا ہے وہ پوچھتا ہے کنفرم کرتا ہے ہمیں گائیڈ کرتا ہے تاکہ ہمیں پتا چل جائے جیسے میں نے کہا کہ جب میں پوچھوں تو وہ یقوب بھی اپنے خط میں یہ کہتا ہے کہ تم میں دانا اور فہیم کون ہے تو دانا فہیم ایک ہی بات ہے وائز کون ہے یہ وہ question کرتا ہے آگے definition وہ دیتا ہے جو ایسا ہوں وہ اپنے کام اور اپنا چاہ چلن سمجھے وہ اپنا کام اور اپنا چاہ چلن آگے لکھا ہے ہن کے ساتھ حمل نیس کے ساتھ ہن کے ساتھ آگے لکھا ہے جو حکمت سے ظاہر ہوتا ہے یہ definition ہے تو جب بھی آپ بھائی پڑھیں آپ کو پوری جو definition اس کی word کی پتہ ہونے چاہیے تو حکمت کے ساتھ اس نے ہنبل نیس کو لیا ہے اس میں رہ کر جو work کرتے ہیں کام کرتے ہیں وہ دانا لوگ ہیں ایمین پریز اللہ تو دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ حلیمی کوئی ہے ہنبل نیس اور پھر چار چلن نیک چار چلن مارا پر ایک tradition character یہ دیکھے ہمارے کام دانا کون ہے تمہیں فہیم کون ہے جو ایسا ہو وہ اپنے کام اور نیک چار چلن کو اس حلم کے ساتھ جو حکمت سے ظاہر ہوتا ہے یہ دانائی ہے یہ دانا ہونا ہے تو یہ ایک پورا پیکیج ہے wisdom, knowledge, understanding کا خدا نے سب کچھ بنایا seven spirit anointing میں بھی آپ holy spirit کے attribute کے اندر اس کی nature کے اندر وہ spirit of wisdom ہے spirit of knowledge ہے spirit of understanding ہے ہماری زندگیہ ہم دانا دیکھیں تو تب ہی دیکھیں کہ اگر نیک چار چلا اور humbleness حساب اور wisdom رکھتے ہوئے کتاب مقدس میں جب سلیمان سے خدا نے کہا مان تجھے کیا دوں تو اس نے wisdom کو مانگا سمجھے آج کوئی کسی کوئی اتنی open offer ہو تو وہ دنیا کی چیزیں دنیا کی چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی یاد رکھئے by wisdom knowledge understanding آپ کو خدا سے مالا مال کر دیتا ہے ایمین آپ اپنی زندگی سے کرائیس کو دکھانا شروع کر دیتے کلام خدا کے ان تمام اصول جو لکھے ہیں وہ نظر دکھنا شروع ہو جاتے تو تم میں دنا فہیم کون ہے تو wisdom جو دنیا کی ہے وہ شیطانی ہے نفسانی ہے یا کوب کہتا ہے پر جو آسمانی wisdom تو خدا کا بیٹا وہ حقیق کی wisdom تو وہی ہے تو بھی ورحب گار وہ ہمیں دانہ بناتا ہے wisdom دیتا ہے پولی spirit دیا ہے اس نے تا کہ ہم یہ پورا package لے کر آگے بڑھیں اور سلمان کہتا ہے جس میں حکمت کی کمی ہو اگر دنائی تھوڑی سی lose ہوئی ہے جس کے وہ کیا کرے وہ پریر کرے پکارے پکارے پریر اٹھائے مانگے اس نے بھی مانگا تو مجھے wisdom چاہیے مانگو کے تو ملے گا نا یا ہم مانگتے دنیا کی چیزیں وہ بھی آپ کو ملتی ہے مانگو پھر کاش کوئی مانگے میرا wisdom دے مجھے دنائی دے اور مجھے معمور کر اور برکت دے مجھے اور میری زندگی میں دنائی ہو آپ کے گھرانے کے اندر آپ کے گھرانے کے لوگ کہیں کہ میرا باپ میری ماں میری بیٹے بیٹیاں ان میں دنائی بڑی ہے یہ کلیسیا میں جا رہے ہیں یہ بڑے ہیں چرچ بھی جاؤ بات بھی سنو وہاں کہ وہاں ہی ہو تو پھر یہ تو نہیں چلے گا آپ کو چینج دکھانا ہوگا جب آپ شنو ہو رہے ہیں اور سالوں سے جو سن رہا ہو اور پھر بے کوف احمد دکھے اور خدا کا کلام یہ خطاب مقدس یہ خدا کی دنائی wisdom knowledge ہمارے پاس ہے اس سے مامور ہو جائے اور بائیل مقدس کے دنائی لوگ جتنے ہیں ان کی ماند چلیں دنائوں کی ماند چلیں تو دیکھ لو کہ میری اندر کون سا کریکٹر دکھ رہا کون سی نعمت میری اندر ہے کون سی blessing میری اندر ہے خدا نے مجھے کیا قلیش کی ترقی کے لئے رکھا تو یہ جو ہمارے پاس جو آج سرمن میں دینیل کی کتاب سے دے رہا ہوں تو یہ ہی ہے اہل دانش یعنی وائز جو لوگ ہیں وہ دانائی سے بھرے ہوئے ہیں دو باتیں کی گئی نور فلک کی مانی دون جن کی کوشش سے سپیٹل ایفرٹ کے حوالہ سے آج کا ہے وہ لوگ کوشش ہے ان کے حوالہ سے یہ بتانے جا رہا ہوں تو پہلے تو ہمیں اپنی ذات کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں وائز ہوں اور امسال کی کتاب بھرے پڑی ہے ایسی ایسی مثل ہے ایسی ایسی پاپ آپ کو ملے گی زندگی بدل کے رات دیتی ہے جیسے سلمان کہتا ہے سادکوں کی رہ نور سہر کی معنی سادکوں کی یعنی جو دانا نور سہر یعنی آف تھا یعنی جو نور ہے سبح کا سورج ہے آف تھا سبح نور کی طرح اور آگے وہ جو مکاشو علی تک ان کی روشنی دوپیر تک بڑھتی ہی جاتی ہے آمی یہ صبح اور ہوگی روشنی دوپیر کو اور ہوگی تو یہ آپ کے چیرے ایسے چمکے جیسے تیزی کے وقت آپ پاک کرائیس کے حوالہ سے مکاشو پہلے باہ میں یہی دھلک ہے جیسے تیزی کے وقت آپ کا یہ دانائی کا ہونا چاہیے یہ روشنی بڑھتی چلی جائے میری لائف میں کم ہوتی آپ کو نہ دکھے بڑھتی دکھائی دے اور اسی طرح آپ کی زندگی کے اندر یہ روشنی بڑھتی چلی جائے یہ وزرم نالیج انڈرسٹیننگ ابھی سلیمان ہی کہتا ہے وائز لارچ اپڈر کے اندر دانش بند کی باتیں یعنی ورڈ جو وہ پیش کرتے ہیں بولتے ہیں ان کھونٹیوں اور پینوں کی ماند ہے جو سہبان مجلس نے لگائی ہو اور ایک ہی شہبڑ کی طرف سے ملی ہو ایک ہی چباہ کی طرف سے ملی ہو دانش بند کی باتیں بولیے ان پینوں اور ان کھونٹیوں کی ماند ہے کھونٹیاں ہوتی کیل میر اور پیڈیٹ کے اندر اس کے اوپر شیل لگاتے تھی یعنی کمتی چیزیں گول کی بیسل لٹکاتے اور کرائیس کا تقس بھی کھونٹی کی بانت بتایا گیا تو کھونٹیاں اور پینے جو ہوتے ہیں جس سے دیر بکریوں کو چلاتے وقت وہ اسا کے آگے وہ جو نوک لگی ہوتی ہے وہ پینا ہوتا ہے یعنی وہ چربویا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی direction ٹھیک رکھے سمجھے تو ان کھونٹیوں چوبی ایکی ضرور تکلیف دے کی بات پر آپ کو سیدھا رکھے گی یہی correction ہوتی ہے ور اف گا کرتا ہے یہ پینے اور ایک چواہے کے بعد جو اسا ہے اس کے نوک کے اندر یہ پینا لگا ہوتا ہے اگر وہ ہو تو جو زیادہ تنگ کرے پھر اس کو سیدھ کرتا ہے وہ پھر زیادی ہو جاتی تو word of god اس طرح ہمیں ٹھیک direction میں رکھتا اس لئے کلام جو سنتے ہیں وہ دانا ہوتے ہیں جو preach کرتے ہیں ان کی باتیں بھی نصیحت میں ہوتی ہیں وہ دوسرے کی correction کرتے ہیں اگر خادم correction نہ کرے تو وہ shepherd ہی نہیں ہے اور پالوس کہتا میں لبانے والی باتوں کے ساتھ تمہارے بیٹ میں نہیں آیا یعنی کہ آپ دنیا کی story سنیں مجھ سے what of god جس سے ہماری correction ہو بعض دفعہ کسی کو وہ سک لگے گی پر اس کی direction ٹھیک ہو جائے تو یہ جو چینل کے اوپر ہم preaching کرتے ہیں اس کی background کے اندر آپ دیکھیں کہ ہم نے شیر جو لگائی ہے اس کے اندر اثار اور خونٹیا آپ کو ملے گی خونٹیا یہ knowledge کو ظاہر کرتی ہے قیادت کو ظاہر کرتی ہے تو جن کے بعد knowledge ہے وہ سمجھ جائیں کہ background کیا تاثر دے رہے یعنی ہر طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بات کسی کے mind میں جائے دکھے سمجھے میں یہاں پر جب بولتا ہوں تو جب دانش مان دوں دانا ہوں تو باتیں کیسی ہونی چاہیے کھوٹیوں کی معنی جو میرا knowledge ہے بائبل کے مطابق اپنا نہ ہو Genesis Revelation ایک ایک بات جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے ایک گوٹن کا پتہ ہونا چاہیے ایک term کا پتہ ہونا چاہیے وہ یہاں کھڑا ہو ورنہ مت کھڑا ہو یہ یہاں پادیوں کو تیار کرنے کی یہ جگہ نہیں ہے یہاں پر ہر ایک ایماندار کو فیڈ کرنے والا پالوس کی طرح پترس کی طرح کرائیس کی طرح ایماندار اس سے کم نہیں اگر کلیسوں میں ایسا ہو رہا ہے تو ان خادموں کو اکل پکر لینی چاہیے ان کو یہ عوضہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے عوضے کو دکھائیں عوضے کا جو ٹائٹل ہے وہ بتائیں کہ وہ رسول ہیں وہ پاسٹر ہیں بائیٹ ٹیچر ہیں پروفٹ ہیں اور ان میں وہ نگے باندی کا رہے اس لیے پال اس کہتا ہے جو نگے باند کا انگلیش میں جو ورڈ آیا ہے اپیسکوپ جس کا مطلب ہے بیش نگے باندی نگے باند ایک پاسٹر نگے باندی وہ بیشپ ہے یہ نہیں میں صرف بیشپ کلاؤ میں پاسٹر کلاؤ نگے باندی کرنا میرا اور وہ دیکھے جس ہز کیل پروفیٹ ہے مگر نگے باندی تو نہ کروں اور عوضہ بھی دکھاؤ تو یہاں دنیا کے اندر نہ اپنے ٹائٹل کی سمجھ ہے نہ ٹائٹل کی پہچان ہے نہ اپنی منسٹری کا پتہ ہے کہ کیا مجھے سونپا گیا مجھے کیا کرنا زندگیوں میں چلیں گے اور میں پاسر کے لاؤں اور میں فیڈ نہ کر سکوں میرا آسا بتائے ایتھارٹی بتائے میری منسٹری بتائے کہ سننے والا مجھ سے کیا برکت کو لے رہا ہے اور مجھے پتہ ہو میری ذمہ داری کیا کلیسی پہ رکھی ہے اور ساری ٹیم کو ہر ہر اماندہ بھائی بہن وہ اس دنائی کو وزڈم کو فہم کو ثابت کہے کہ اس کی زندگی کے اندر موجود ہے نہیں ہے بے وکوف ہے تو وہ دیکھی جائے گا لکھا ہے بے وکوف بھی جب تک خاموش رہتا ہے بے وکوف جب تک خاموش ہے وہ بھی بڑا دنہا گنا جاتا یعنی بڑی پرسنیلٹی ہو سکتا پڑا لکھا بھی ہو سکتا کیونکہ دنیا کے علم تو بے کوفی ہے بڑا ہمس ہو سکتا ہے کیا پرسنیلٹی ہے پر جو ہی وہ بولے گا نکمی بات وہ پکرا جائے گا ہمارے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہی باہر نکلتا ہے اور پھر آپ کو بھی تجربہ کہیں وہ یہ بندہ کیا جو ہمارے صاحب نے کھڑا ہو گیا بات چیز سے پتا چلے گا اس لئے ظاہر نہیں بات وہ بات پہ نکاح بات میں اس قدر معامل ہو جائے آپ کا ایک جملہ زندگی پتل رکھ دیں ایک لفظ بولیں لوگ سوچ یہ بولا کیا سب تو دنائی وائف کے اندر اور بچے ترقی کریں گھرانا گھرانا پتا لگے ایک دنہ عورت رہتی دنہ مرد ہے تو پتا چلے اور اگر دونوں بے کو فی تو گھرانا برباد ہو جائے گا یہ لکھ لیں ایک بھی دنہ مل گیا وہ دوسرے کو کرتا چلا جائے گا آہستہ بچوں کو اگر شور نہیں آنا نا ٹریک میں وہ بچوں کو اوپر لے جائے لیڈی وہ بندہ سیدھا ہو جائے گا اس طرح اگر عورت پیچھے مرد کوشش کرے اور خاتم اماندار سب وائشب کرنے والے کلیسیہ دنیا میں کیوں فرق ہے اور یہ فرق ہونی چاہیے یہ برگزیدوں کی جماعت ہیں یہ یسو کے خون خریدوں کی جماعت ہیں یہ دنیا دار لوگوں کا تکانہ نہیں ہے یہاں جو بیٹھے گا وہ اماندار دنیا دار بھی نومینر کرسن بھی آ جاتے ہیں مگر جو پیور بلیور ہو دانہ ہو وزنم ہو وہ ناغا کر کے دکھائے مجھے آپ خود ہی سوچ لیں میرا ناغا ہو آپ کو اچھا لگے گا آپ کو اچھا لگے گا کسی خادم کا بھی یعنی آپ مس کریں گے میری خوراک ہم سب نے مل کے وشیب اٹھانی رات میں جس فیملی میں تھا پریئر کی اوپر میرا سرمن تھا اور ایلیا کی پریئر کی اوپر میں بات کر رہا تھا سیون ٹائم اس کو دعا کر رہا پری سیون ٹائم کیوں سات بار اس کو دعا کر جب کہ وہ ایک بار ہی دعا کرتا تو فائر آ جاتی ہے مگر یہاں وہ جب دعا کر رہا رہا تو بارش ہو ہی نہیں رہی ایک دفعہ کی اپنے فاطم جات ایک باغل اٹھے تو نہیں اٹھے سیکنڈ ٹائم تھرڈ ٹائم بار 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 اس کو محنت کرنے پڑی وہ ایک ہی بار دعا ہو جانی چیئی تھی بارش نہیں ہوئی اسی طرح میری آپ کی زندگی میں بعض دفعہ ہمیں لمبی پریر اٹھانی پڑ کافی اس کے ساتھ ساتھی نہیں تھے اس کے ساتھ دعا کرنے والے نہیں جس طرح کرائیس گت سمنی بار میں وہ کہتا اٹھو میرے ساتھ دعا کرو اٹھتے نہیں دعا نہیں کرتے نہ گھروں میں نہ کلیسیوں میں آتے تو کرائیس کے ساتھ بھی اس کے اپنے شگیر نہیں کرتے آج بھی بڑھے پرے خادم داناد کلیسیوں میں پائے جاتے مگر ٹیم میں سوس لوگ ہوتے جو اپنے سینر کا ساتھ نہیں دیکھ یہ ہر جگہ پر آپ کو ملے وہ بچارہ کرتا ہی رہتا ہوتے نہیں کرائیس اٹھو میرے ساتھ دعا کر ایلیا کے ساتھ بھی دعا کرنے والے نہیں مل رہے اور وہ اکیلا دعا کر رہا ہے اس لئے سیمن ٹائم اتنی دیر لگی اسرائیل سارے کا سارا چند ہزار اس میں بچے ہوئے تھے سارے ساری لیڈرشپ اسرائیل کے دس قبیلے بدھ پرستی میں تھے کون اس کے ساتھ آئے پریر کے لئے آج بھی جب اس نے مگوائی دس پتھر نہیں لگائے اس نے مذہبہ میں بارہ سٹون لگائے حالانکہ وہ اسرائیل کے دس قبیلوں میں کھڑا اس نے بتایا جب تک یونیٹی نہیں ہو بھی ٹوئر سٹون اسرائیل کے لوگ نراض ہوئے ہوں گے بھئی یہاں دس قبیلوں کا مذہبہ بارہ کا بنا رہا میں ایک عوضہ نہیں تھا وہ فلفل کیا گیا جو ہی بارہ رسول چلا گیا ہولی سپیٹ کی فائد آئی وہ ورک تو کرے ٹیم کے میمبر سوچ تو خاتم سوچ تو آپ آدم گئے ہولی سپیٹ ہولی سپیٹ کو کہے آ اور اپنی زندگی بے کوفیوں کے اندر نالائکیوں وہ کہے مجھے توبہ کی تفیق دے یہ کہے وہ کہتا ہے میرے اندر آگ زور تے تجھے کیسے زور ملے گا اس لئے کلیسیوں کے اندر جو ورک نہیں کرتے وہ برائی نام چلتے تو وہ اتنا اس کو ٹائم لگا اس لئے وہ کہتا ہے ایک دوسرے کلیسی کہتا ہے دعا کر مل کے دعا کلیسی ہمیں آؤ دعا کر ایک دوسرے کے لئے آپ کی اپنی ریکویس نہ ہو کسی کے لئے کھرے ہو جاؤ اس کا ساتھ مل جاؤ آؤ گے تو ہی خدا کا کام کرے گا علی شاہ جہاد ہی اس کے ساتھ تھا وہ لانچی آدم باہر بھی پھرتا رہا تھا نمان کے پیچھے چلا گیا پریر میں بیٹر نہیں یہاں کہ آؤ کہ پریر فیسیبل گھر میں بیٹر ہو اور جب اپنی پریر کی باہر آتی ہے تو درخواست لمبی لمبی آجاتے بھی آؤ دوسرے کے لئے دعا جو بیمار جو مشکل کے اندر آؤ ٹھیک اچھی یہ کیوں کہہ رہا ہو مینا کوشش دانا آؤ جو ہمارے ٹائٹل ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں سوچ نہیں ہونا ہمیں کار کرنا ہے درشمند کی باتیں ان کھوٹیوں پیلوں کی ماند ہیں جو سہبان مجلس نے لگائی ہو کلیس یا مجلس کلیس کو کہہ وہاں پر دکھے ہیں آپ آپ ایک دانا میں آپ جو یہاں بیٹھے ہیں کوئی بھی نادام نہیں ہونا چاہے دانا wisdom knowledge گھر میں پتا چلے ایک دوسرے کے سامنے اپنی دانا ہی بتائیں wisdom آپ کے کاموں سے آپ کے کریٹر سے پتا چلے میرا بیٹا میری بیٹی دانا ہے میری ما دانا ہے میرا با دانا ہے اور اگر ما با کہتا ہے میری بیٹی دانا نہیں ہے تو ٹھیک کرو اس کو اگر آپ پتا چل گیا ہے بیٹا دانا نہیں ٹھیک کرو اس کو لاؤ کلیس میں کیوں لاتے کیوں اس کو کہتے سوی آگے گھر میں کیوں کیوں کہا وائت کیوں آپ نے ہزبن کو چھوڑا تھی دنیا میں اگر تو کوئی مجبوری ہے یہ گلت بات ہے یہ شہر بیوی پہ کیوں وہ مہنت نہیں کرتا جب ساتھی ہے جب ہاتھی کیوں نہیں مہنت کرتا کیوں اس کے اس کے حال پہ چھوڑا ہوا ہے کہ وہ مرے اور اگر دونوں ہی دانا ہیں تو وہ گرانا آپ سوچ یہ کیا ہوگا ایم دانا دانا ہوگا تو وہاں پینے ضرور ہو پینے کا مطلب سخت بات سیدھا کرنے کے لیے اس کو حالات کرنے کے لیے نہیں یہ کلام پینے ہی تو ایک دانا آپ بھی ان سے بھرا ہوا ہونا چاہیے پینے دالو تو اہل دانی سے بولیے نور فرق کی معنی ہوں گے اگر کمی ہے تو اس کو روز روز بڑھائیں یہ بڑھے گے کم نہیں کم کریں گے تو کم بڑھائیں گے تو بڑھ جن کی دانائی زیادہ ہوتی وہ چرچ میں اہل اہل تانیش بولیے میرے ساتھ اہل تانیش نور فرق کی معنی ایک سٹار بھی نہیں سارے سٹار فرق heaven نور کتنے اس کے اندر نور کتنے سٹار اربوں خربوں سٹار ہیں ناسا کو بھی پورے نظر نہیں آئے سمجھ اتنا اتنا یہ فرق ہے تو ہم تو سپیچل فلق کی بات کنے جا رہے ہیں نور فلق کی معنی ہے اوپر دکھیں سمجھے ستار کی معنی ابراہم کو رویا دی گئی گن اگر ان ستار کو گن سکتا گن تیری اولاد آسمان کی ستار اور زمین کے ریف کے ذروں کی معنی یعنی قصص یعنی خدا کتا خوبصورت ہے انگ یہ رویا بلایا تو ساتھ ہی رویا ہیمت کی تو ہم ان سٹار کی بات فرشتوں کو بھی سٹار کہا گیا ہے کیونکہ وہ ہیمت کے اندر ہوتے ہیں اس لیے ان کو بھی سٹار کہا گیا ستارے خادمہ ہو ستار میں آپ سٹار سٹار کا مضب روشنی دینے تو روشنی ہمارے اندر اپنی نہیں ہوتی یہ بھی نوٹ کریں ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں یعنی سورج کی روشنی جو آپ صدا کرتا ہے یسو مسیح نور اس کی روشنی ہمارے اوپر رکھتی ہے وہ ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں تو ہم سٹار ایسے جو نیچر کے اندر قدر نے رکھی ہیں وہ اسی طرح آئیں گے جہاں جہاں نیچر میں بھی ملے گی اس لئے وہ اگزامپلز دی جاتی ہیں کہ جہاں سچائی دکھے جن کی کوشش سے بتے رہے بولیے ساتھ اکھو گے تو ہم سٹار کی طور بکھائی دیں بعض دفعہ ترجمہ آتا ہے چراغوں کی طرح دکھائی دیں فلیپیوں میں جو حوالہ پڑھا گیا ہم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھتے ہیں انگلیش میں سٹار ہی لفظ آتا ہے پھر بعض سفر چراغ تو چراغ کہا جائے یا سٹار کہا جائے مقصد ہے کہ یہ روشنی دیتا تو لکھا ہے پانس کہتا ہے ہر کام بغیر تقرار اور بغیر شکایت کے کیا کرو بغیر تقرار بھی کام جو بھی کرتے ہو بیعث نہیں اس میں ہونی چاہیے بھی میں کسی سے بات کروں آگے وہ بیعث شروع کر دے تو دنا شخص تو نہیں ہوگا سمجھے کچھ اس کو سمجھ نہیں آرہی آگے بیعث شروع یعنی وہ اپنے ہاتھ کو بنانے کی کوشش کر یا میں بات کروں آگے شکایت شروع ہو جائے تو جو بیعث تقرار میرے ساتھ کرتے ہیں میری لائف میں نے دیکھا گرانے میں خموش رہتا سمجھے کیونکہ جب آپ اگر تقرار میں آنا ہے شکایت میں آنا ہے تو اس کا کیا خائدہ ہوگا ہر کام بغیر بولیے تقرار اور بغیر شکایت کے پانیس حصول کہتا ہے یہ نیب چار چلن جو حوالہ بائی مقدس کے اندر یا کوب کے خاط کے اندر میں نے دیفنیشن بتائی لکھا ہے بھولے لو ہو کر اور بے عید ہو کر بے عید یعنی کامل حولی نیس کے اندر اور ماسوم انوسینت دکھیں یہ یہ چیرہ ہی دے در جے بندہ انوسینت سمجھے چیرہ ڈو کی معنی تو غطر کی معنی نیچ چلن بے عید اور بھولے ہو بھولے کا یہ مطلب ہے سمجھے لکھا ہے کن میں تیڑے اور کجروں لوگوں میں یہ دنیا پر یہ تیڑی ہے کجروں جھوٹی ہے سمجھے ان میں خدا ہونا ہے آپ چلان کی طرح کہ وہ تاریخی کے اندر ہے آپ روشن کے اندر ہیں اور آپ ان کی تاریخی کو بھی دور جاتے سمجھے دیکھے پھینے ان کی تاریخ کی دور میں جہاں کھڑا ہوں بھی یہ بھلپ یہاں پر لگا سمجھے وہ اوپر آلا بھلپ فیوز ہو گیا نہیں تو کیمرہ نے بلیٹ پکچر دینی تھی مینجمنٹ نے نیچے سٹوڈیو ہے اس میں سے یہ لائٹ لے آئے اکلمندی کی تو ورنہ یہ جو پکچر تھی یہ تھوڑی ڈاک آتی انہوں روشنی مجھے پروائیٹ کرتی تاکہ ریزرٹ بہتر آ جائے تو جہاں آکھ کھڑے ہوں آکھ نور ہو اور باندیرہ ہو بولی جہاں میں آپ کی زندگیاں کھڑی ہوں ہم چلاہوں کی طرح ستانوں کی طرح اور وہ جگہ روشن نہ ہو وہ روشن ہو جائے آپ ستانوں کی طرح ہیں چراغ کی طرح ہیں روحے کیوں نہیں جیتی جاتی ہم درہا سمجھتے ہیں ہوں گے پھر کم ہو کی طرح ہے سمجھتے ہزار ہزار ہو تو پتا نہ چلے لائٹ بھی دکھیں گی روشنیاں ہوں گی روشنیوں گرانہ آئے سے معمور ہو کلیسیاں معمور ہو سمجھے ایک ایک شخص جو ہے آپ کی زندگیاں بھرپور وزڈم نالج انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تو پالوس کہتا ہے ہر کام بغیر شکاہ کو تقرار کیا کرو تاک دنیا میں ہم بے ایڈ اور بھولے ہو کہ کجرو لوگوں کے اندر ہم وہاں پر ان کے بیٹ چراغوں کی طرح دکھائی دیتے اور آگے لکھا خدا کا کلام پیش کرتے آمی خدا کا کلام پیش کرتے ہیں کجرو لوگوں میں اور دیا بجا ہو چراغ بجا ہو روشنی نہ ہو روشنی چمکے گی میں چراغ وہ تو گھاری بیٹھا رو چراغ جلاغ بیمانہ کی نیچے نہیں رکھتے اوپر سکتے ہیں تاکہ آنے والوں کو روشنی دکھے یہ لیم دکھے یہ چراغ دکھے یہ روشنی سٹار سٹار کی طرح چمکتے ہیں اور پھر پانوس آگے کہتا ہے لکھا کہ مسیح کے دن جب گائی سائے میں فکر کروں کہ میری دو دو میرے تو کارت نہیں گئی بیگ فائدہ نہیں گئی یہ چراغ ہیں جنہوں میں دور دور جو کر رہا ہوں محنت کر رہا ہوں آپ جو اپنے گھرانوں میں کر رہے ہیں یہ بے فائدہ چلی جائے سالوں سے سنا رہا ہو کوئی لیڈر نہ دیکھے کوئی کلیسی نہ ہو کسی کوئی علم نہ ہو کسی زندگی کے اندر گروپ نہ ہو تو لکھے ہم خدا کا کلام پیش کرتے تھا کہ مسی کہتے فخر ہو یہ نہیں ہم پہل فیل کریں اس دن کہ میری میرے تو کارت نہیں گئی میری کوشش بے فائدہ نہیں گئی دینیل کی سورس کو پال اس سن نے یہ تجمع کیا ہے اہل دانش کی کوشش سے اس نے بڑی کوشش کی تاکہ زندگیاں جو ہیں سٹارز کی طرح دکھیں چراغوں کی طرح ایم آپ کی زندگیاں ہولی سپیٹ سے محمور ہیں اور خاتموں کو توفیق دی گئی یہ کلام سے ان کو ایسا ان پروائیڈ کرتے چلے جائیں تاکہ وہ منمور رہیں روشن رہیں کرائیس نے اپنے دنوں میں ایک سٹار کا ذکر کیا نام جون بیپٹیس ایک کا ذکر کیا جون بیپٹیس اپنے دور کا وہ اس سے پہلے حالان اوٹ نسمنٹ کے بڑے ہیں پر اس نے ان دنوں کا جون بیپٹیس کا ذکر کیا تو لوگوں سے کرائیس نے کہا کہ جون بیپٹیس ایک جنتا چلکتا چلا تھا آمین یہ تاریخ کرائیس کا رہا ہے جون بیپٹیس کی یون بیپٹیس مر دینے والے کی کہ تمہارے تمیار ایک چلا جنتا چلا چلا تھا آگے لکھا تم نے کچھ عرصہ کچھ عرصہ اس روشنی کے اندر لکھا ہے خوش رہنا منظور ہوا آپ کو یہ بیت سنیں کہ اس کو جو ریٹوریشن دی گئی تھی نا منیسری کا پیریڈ اس کو دیا گیا تھا اس میں تم نے خوش ہی حاصل کی جون بیپٹیس کا آگ بھی آپ یون بیپٹیس دینے والی کی خدمت کا دیکھ لیں خوش ہو جاتے کرائیس کو بیپٹائز کیا سمجھ لکھ تھو رہا اور اس نے یہی دعا کی تھی تو بڑے اور میں گھٹوں لوگ بعض دفعہ اپنی بریئر کے اندر یہ جملہ بولتے ہیں تو بڑے اور میں گھٹوں کہتے ہیں جی جون بیپٹیس نے بھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری منسٹری ختم ہے اب تیری منسٹری شروع ہے تو بڑے میں گھٹوں یعنی میرا کام ختم ہو رہا یہاں ہم کہتے ہیں کلائیس تو بڑے میں گھٹوں میری منسٹری ختم تیری شروع اپنی شروع کرنی آگئی تو اپنی ختم کر کے بیٹ جاتا سمجھے کلائیس نے کہا تمہارے جلتا چمکتا چراغ تھا اس کا مطلب اس نے روشنی پھلائی اور آجے جو میں نے بتایا آپ کو اور تمہیں کچھ حرصہ اس کی روشنی میں آگے لکھا ہے خوش ہونا اس بیت کو جب میں سوچتا ہوں کہ تم خوش ہوئے جون بیپٹس کی منسٹری سے میری خدمت سے آپ کو خوشی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے تو روشنی ہوں نہیں ملتی فارغ ہوگے یہ ہے معنی میری منسٹری کو 43 ڈرز ہو گئے تد تال سال میں نے کوئی دن لوس نہیں کیا میری روشنی بڑتی چلی جا رہی بتاؤ بڑتی جاری آیا نہیں کم نہیں ہونے دی اسی طرح میری ٹیم اپنی روشنی کم نہ ہونے دی کوئے اس وقت بجانے والے آپ فیملیز میل فیمیل خادم خادمائے ثابت کرنا ہے کہ یہ روشنی بڑتی چلی جا رہی تمہیں کچھ حق سا اس کی روشنی میں رہنا رہنے کو بلا اور وہ پھر آپ کو خوش ہو نا اگلے خوش آپ کو جوئے ملی خوشی ملی شادمانی ملی تو پھر آپ بتائیے اس کی خوشی کا جو لوگوں کا ملی کیا حضر مسائیہ کو اس نے مسیح کو پیش کا دیا میں بکت اسمہ دیتا اس لئے آ رہا ہوں تاکہ وہ اس رہی پر ظاہر ہو جائے میری خدمت سے آکے وہ یہاں آکے بیٹ گئے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں مختلف گرانوں سے تعلیم رکھتے ہیں بڑی اف کرائیس میں ایک ہو گئے ہیں ہمیں پڑا چل گیا یہ میرا دوحانی رشتے دار ہے یہ 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 دوحانی بھی اور صحیح بھی ریال بھی ریال مسیح میں ہی ہوگا نا تو جان بیٹس کی اور اگر جب سلیمان کہتا ہے کہ وزڈم اس کے اندر ہے ملی بھی اس کو پر نلائکیاں بھی اس کے اندر کئی آگئی پھر بعد میں وہ ٹھیک بھی ہو گیا بہار بھی ہو گیا یہ نہیں ہونا چاہیے کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی یہ یہ دراما نہیں ہونا چاہیے ایک سمت جس طرح خدا کا بیٹا کرائیس اس کی مانت بننا پالوس سلسل جب آگیا مسیح میں تو پھر آپ بتاریے وہ کہیں آپ کو واپس زیادہ دکھا نہیں دکھا چانس ہو جاتے ہیں پترز کی طرح کوئی ایک آدھا ہو چانس کہ بار بار چانس تے خدا کی حضوری میں کھڑا دکھیں زندگیاں بچی دکھیں اپنے بچوں کو بچائے خدا کی بار کھڑا میں لے کھڑا آئے اپنے شرکت ہو بلیور کی اور خدا ان کے نام کو جلال دینے والا بلے اور جب خدا نے مجھے چلاد بنا کر آج کے سامنے رکھا تو جو دیئیشن مجھے دی گئی ہے اس میں آپ کو خوشی ہوں آمین آپ خوش ہو میری خدمہ سے میری خدمہ سے آزار ہوں گے تو بھر بھائی میرا کوئی فائدہ نہیں مجھے بھی کسی خادم کے سامنے بیٹھ سننا چاہیے یہاں پر یہ چیز نوٹ کر لے کہ مجھے خوشی ملتی ہے کلام سے یا نہیں تو جلتا چلتا چلاد جو دیتیس کچھ شرسا اس کی روشلی میں آتے بیٹا پڑا اور یہاں چلاد ہے تو کئی جو نہیں آتے ان کو پتہ ہی نہیں یہ سٹار چمک رہا اور آپ کوئی منظور کو دارے کیا کہ سٹار کے سامنے آ سکے پر وہ آپ تابعی سنا کس اس کی روشنی کے سنو سے میری بھی روشنی آپ کے اوپر ہے اور آپ بھی ستاروں کی طرح ہے تو کہتا ہے کہ میری میری محنت بے فائدہ نہ ہو کہتا مجھے فقر ہو مجھے بھی فقر ہو کہ جو محنت کوشش جو سیری سپیٹل آمین اس کا ریزائل دکھے ہر روز دکھے ہر سنڈے دکھے نہ کہ یہ سیری سن کے بعد وہ نیچے چلا جائے اوپر بلندیوں اور خدا میں گہرا اور مضبور اور خدا کے حضور صحبت کر دے کہ میں چراغوں کی طرح ہو مجھے منبر کیا گیا ہے اور یہ سایہ بولتا ہے کہ اس کی باب اٹھ منبر ہو تیرا نور آ گیا وہ آپ کا بصداقت ہے اس کی کنوں میں شفاہ ہے زندگی ہے نجات ہے اور اس نے مجھے آپ کو منبر کر دیا ہے اور ہولی سپیٹ جو منورہ ہے اپنانی لفظ شمادان کے لئے چراغوں کے لئے منورہ یہ ہیمن پہ ساتھ چراغ ہولی سپیٹ کہ یہ چراغ جل رہے ہیں منورہ وہ جل رہے ہیں اور جب وہ میری زندگی میں آئے تھا تو یہ چراغ بھی جلنا شروع ہو جائے اس سے کم نہیں اس لئے وہ کہتا کہ میری دو دو بے فائدہ نہ ہو میری کوشش تو آپ سب جو کوشش کر رہے ہیں آپ صادقوں کو خدا کے حضور لانے والے بن جائے جو حکمت مارکر سے بھرے ہوئے ہونے چاہیے اور ڈینیل جہاں سے یہ حوالہ پڑا گیا پورا آپ ڈینیل کے چپٹر پڑے ایسی ایسی مقاشر ایسی ایسی رویا اس کو ملی وہ اس قدر خدا مند میں مسروع تھا اور جب بار بار لاز پڑے تو کچھ بزرد بری تھی اس کے پاس نبو نظر بھی کہتا کہ الہوں کی روح اس کے اندر ہے یہ دھراہ ہے یہ اگزہ کشائی میں معیر ہے فورا معنی بتا دیتا دیوار کے گچ کے اوپر جب لکھا ہوا منے منے تقیل اور فرسی ترجمہ اس نے کر کے رکھ دیا خدا سے مقاشر مانتا اور پھر آئندہ دنوں کی ساری جو انٹیکاریس کی گرمنٹ وہ حال لکھتا ہے ایک بات آپ پڑھئے جو دینیل کی قداب سے انسان دن رہ جاتا ہے کہ کیا کیا علوم مہے کا این کے اندر خدا نے اس کو کہ اب تو آرام کر اور اپنی میراز پر اٹھ کھڑا ہو نا وہ ایک بھید خدا سے پوچھنا چاہتا تھا خدا کہتا بس خدا کو مہر کر دی کہ دانشمن آئیں گے اہل دانش دانش وضوح ہوگی کلیسیہ کی بابر وہ جان ہوئیں گے تو اب آرام کر کچھ ان کو بھی زوری مہنت کرنے دے تو یہاں ہی سب کچھ لکھتے گا وہ سارے تین سال کی ایک ہزار دو سو نووے دن پھر انتظار کے لیے جو ایک ہزار تین سو پہنٹیس دن یہ سارے دیز اس کو دیئے کہ وہ چاہتا تھا اس کے سمجھ جائے پھر سارے تین سال تو ٹھیک ہے ایک ہزار دو سو سال پھر یہ ایک ہزار دو سو نووے تیس دن کا یہ تیس جس کے اندر ہے وہ جانے کا لکھا جس میں حکمت ہے وہ پھر لے وہ جان لے چھے سو سیاس کو کو ان فگرز کو سمجھے گا اہلے دانش دانا ویسن سادر کریسیہ اماردار جو چراغوں کی طرح ستاروں کی طرح ہیں کیسے نہیں سمجھ جاتی ہمیں بارد ہے تیس دن نالم ہے اہل دانش دانا ویس میں بھی آپ بھی کام ہے اور دھراؤ اور دانائی اور وزڈن برتی چلی جائے اور اس قدر دانائی اس کو جب سمجھ آ گئے اسے لکھوائی بھی بات کہ اہل دانش بولیے نور پلت کی مانی تو ہوں گے جن کی کوشش دوسرے بڑی کوشش سیدیک میں سکتے نور ان کے ساتھ بولی ٹیم گرو کہیں نیچے نہیں گئے ثابت کر دیا غیر کوم ہماری ٹیم ہو بھرگ نہ ہو کلیسیاؤں کے نور گروپ ہو کام نہ ہو کہا کی دنائی ان کے اندر ہے ثابت کر دے ایک نیفر صحبت کر جن کی کوشش سے بولیے بتیرے سادک بہتیرے 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 جو سادک ہو گئے ایم ان کی کوشش سے اور مکاشوہ سنیے گیانی باپ ڈیانیل کے اندر تھب اتری برس میں لکھا کہ سادک جن کی کوشش سے بتیرے سادک ہوں گے وہ سادک کو تعلیم دیں گے آگے سنیے وہ بتیرے کو سادک کریں گے تعلیم دیں گے روشنی دیں گے مگر خود کام وبا آ اور کچھ دیر کے لیے تباہ ہار ہوگے جب میں پڑتا ہوں میرا دل بھار جاتا ہم نے بتیرے کو سادک کرنا روشنی بنانی ہے بھل لکھا خود کام میں وبا میں آگ میں سمجھے لکھا آگے کچھ دیر کے لیے وہ تباہ ہار رہیں گے میرا دل جو ہے سہم جاتا ہے کہ اس قدر ان چائیوں میں دکھایا گیا ہے پہ لکھا سفرنگ ان کو اٹھانا پڑے ایسے نئی سادک بنے گے ایسے نئی دنیا میں سے آپ ان کا بچان لے گے آپ گاڑیوں میں پھرے جہاں ہو کیوں پھر پھرے روح ایک نہ دی دے کوئی سفرنگ کا آپ کا پتہ ہی نہ ہو کوئی دکھا جھے نہیں نہ ہو پھر دکھوں کو پتہ ہی نہ ہو کوئی سفرنگ میں اٹھائی نہ ہو کوئی تباہ حالی میں آئی نہ ہو تو میں ستارہ بن رہا سٹار بن رہا چرار بن رہا یہاں کوئی تائم پہ چردی نہ تو سٹار ہے چرار ہے ناغے پہ ناغہ چرار ہے وہ تباہ ہوں گے یہاں جو تعلیم دنیا میں جا گئی ہے زیادہ تار امریکہ میں پروسٹریٹی وہ آگے پروسپر ہیں اوپر سے جو لیکچر بھی آپ سنیں گے پروسٹریٹی پہ وہ کہتے ہیں سیڈ بوئی پیسہ لگائیں انجیل میں آپ بہت ملے گا ایک خادم بہت بہت ریچ یہاں بھی یہ چل رہی ہے خادم کہتے ہیں امیر سے امیر ہونا پر پائیٹر کی تعلیم اس سے بیرد کار نہیں بتا خدا خدا سب کھانے پینے کو دے گا آپ کے بگاری بھی ہونی چاہیے جا آج پھر دولت تو آسمانی ہو جاؤ انجیل سراؤ سٹی دوسری کنٹری کنٹری جاؤ جہاں جہاں مجھے خدا کو لے کے جا رہے کہ انجیل کے لیے پیس انجیل کے لیے تا کہ آپ اپنی ٹائٹ خدا کے کار پیدے نہ کہ سارا ہڈت کر جائے خود وہ آپ کے لیے ہے نہ سمجھیں کہ سٹار بننا چراغ بننا کدھر کے چراغ کی طرح دکھائی تھے ستار کی طرح دکھائی تھے بتے رہو اور خود تباہ حال تباہ حال لکھا ہے تباہ حال آپ سوچیں میں تو جب یہ جملہ پڑھتا ہوں میں نے بہت سٹنگ اٹھائی ہے پر وہ جو آیت بتا رہی ہے اس لیول کی اب نہیں سمجھے اس ریول کی ابھی نہیں کہ تباہ ہو جاؤ تباہ آ ہم کہتا ہے کچھ بھی نہ رہے یہ ہے تباہ یہ تباہ تو بھی اس وقت رہ گا کیونکہ تو میری تباہ نہیں میرا زور اس لیے کار کو باہ سے نہیں ڈرنا جو فرکتیں ملی ہیں خدا من میں خوش ہو شاعت مان ہو روئے جیت ہو نہ کہ دنیا میں مستی کر دنیا میں رہ جاؤ اپنا بگ ذات ہو مت کر ایسا ڈرام خدا خدا فرزاند چلابا کی طرح دکھائی دیں جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہو گئے جن کی محنف سے بولیے بتیرے راسبار ہو گئے صادق ہو گئے اور ابراہم کی رویا میں نے بتائی آسمان کے سیتھاروں یہ کون ہیں میں ہیں آپ بولیے میں ہیں آپ سیتھاروں کی محنف نور فلک پر نور فلک کی محنف اور ضبور ایک سو سنتانیس میں پڑا وہ سیتھاروں پر شمال کرتا ہے اور ان کے نام رکھتا ہے یہ جو گلیکسی یا آسمان کے سٹار ان کی بات نہیں ان کے نور فلک پر وہ نام رکھتا ہے اس کا شمال کرتا ہے اس کو پتا ہے دنیا میں بلیور کون ہے ستار کون ہے اس کو بتا تو مجھے بھی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ میں سٹار ہوں جب اسے شمال کر لیا تو روشنی نہ ہو جب اسے آس پار کھلا کر دیا آسمان پر تو روشنی نہ ہو جب اس نے مون چاند مکل کر دیا تو روشنی نہ ہو جب اس نے ستار مکل آسمان پر کر دیا تو روشنی نہ ہو اور ہم بھی نور بلک کی مانے ہمارا شمال کرتا ہے ابتدائی کلیسہ ایک سو بیس پھر تین ہزار پھر پانچ ہزار ہر کلیسہ جو ملک کے اندر دنیا میں اور جہاں پر میں آپ بیٹھیں وہ شمال کرتا ہے یہ ستارے میرے بچے بیٹھیں ستارے کی مانے اور ستارے کے نور ہو ستارے تاریخ آوارہ گرد ستارے ہمیں ستار بننا چار بننا روشنی پھلانی ہے روح جیتی ہے آپ کے عمل سے کوئی روح بچی ہے یا نہیں روشنی نہیں ہے کوئی دم ہی نہیں ہی اندر کوئی اندر سکام ہی نہیں ہوتا کسی کو روشنی دکھتی ہی ہے پھر میں ستار ہوں اور کسی کی تاریخی دور نہ کر سکتی کسی کو لائی نہ سکو خدا کے پاک اور کرائیس نے کیا کہا مطرک انجیل تیوہ باک لکھا ہے راست باک باک کی باک شاہی کے اندر آپ چار کی معنی جس کے کام ہو وہ سن لیں آپ کا بھی ستار ہے ستار کی معنی روشنی ہونی چاہیے گھروں میں اجالہ گھروں میں صلح صفائی بلیسنگ ہو برکت ہو لڑائی جگرہ زبانے کنچی کی طرح نہیں چلے کلاں گواہی زندگیوں کے اندر شاہد بھانی آپ خدا کے حضور ثابت کر دے کہ میں چراغ ہوں میں ستار ہوں اور میرا دیانہ ثابت کرے گا کلیسی یہ کلیسی ثابت کرتی یہ چار بیٹھے ہیں آپ کی گوایاں آپ کی زندگیاں ریگلر وشیپ کرنے خدا کے ساتھ چلنا روح جیتنا یہ ثابت کرتا ہے تو لکھا ہے باق کی باق سے کیا ہمیں بولیے آپ کی معنی ستار کی معنی اور یہی دیانیل کی قدار میں لکھا کہ وہ مور پھلک کی معنی تو ہوگے جن کی کوشش سے بولیے بتیرے صادق ہوگے عبدالعباد بولیے ستاروں کی طرح چمکے گی عبدالعباد بھی اب بھی اب اس فلیش میں مگر ٹرانس فارم ہو رہے پھر ایمورل ہو جائیں جلال داقل ہو جائیں گے ٹرانس فارم ہو جائیں گے وہ شکل یہاں بھی دکھانی ہے اور آگے یہ بٹی چلی جائے گی دوپیر کی روشنی کی طرح اور چلا لیں خدا کے حضور سنیے جس طرح وہ چلا لیں اسی طرح اس کے لئے پانک پر زند بھی چلا ستار کی معلت وہ آفت تار اسفردادت ہے وہ نور کا منبع ہے وہ حالہ ہے نور ہے اور اس کے اندر رسائی بھی نور والے ہی کریں گے اسمانی مقام میں رہ گا ہے اپنی حیثیت اپنی شکل اپنی زندگی بدل پہ چلے جائے وہ ہمارا شمار کرے ستار کی طرح اور ان کے نام رکھتا ہے یہ نام دے رکھے ہوئے اسے بھی اوپر کیونکہ مقاشر میں لکھا کہ میں ایک سفر پتھر دے گا اس کے اوپر نیا نام ہوگا اور لکھے سب کا ستارہ دوں گا اس کا مطلب ہے اس کو میں ستارہ بنا دوں گا سٹار بنا دوں گا آت آپ کی محل چمک گے اور نیا نام دے دیا جائے گا ایم نیو 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 جو ستاروں کی محل اور وہ ہوگے جو آپ صداقت کی طرح یہاں چنکیں گے ایم یہاں گوشنی بھلائیں گے یہاں زور دیں گے خدا کے ساتھ چلیں گے یہاں اپنی زندگیوں سے خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے اور ایسی وزڈم ہو یہ دن آنے والے ہیں آخری آر چکے ہیں لڑائی وبا کار ووڑ یہ چیزیں بڑھتی چلی جاری ہے آپ کی وزڈم تاریخی سے لوگوں کو نکال لیں آر سے جھپٹ کر نکال لیں خود منبر رہے دوسرے کو منبر کر دیں یعنی کہ دوسرا آپ کے زندگی سے تاریخی میں چلاتے آپ پیلوں کی معنی کھوٹیوں کی معنی دیں دیں کلام سخت کلام دیں نصیحت کریں ان کو خدا کی طرف لے کے آئیں زندگی جلال سے بھری ہوئی ہونی چاہیئے تمہارے پیان اس سے بڑا چلات یسو مسیح خدا کا بیتا جلتا چمکتا چلات وہ بجی نہیں کیا وہ چل رہا ہے مجھے آپ منبر کر رہا ہے تاکہ ہم ستاروں کی معنی چلاغ کی معنی دکھائی دیں پیس لوگ اے بھائیو ثابت قدم قائم ہم جو بینت کرتے ہیں خدا ہم میں مجھے